اللہ میں نے یقین کہ ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے الحمدللہ سجدہ تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتھ میں آسمان تک جاتی ہے خوش نصیب عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے کچھ رشتے کچھ رشتے کچھ تعلق ایسے پرندو جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کے بھی نہیں اڑتے نصیب کا حصہ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی توبہ توبہ روح کا غصول ہے جتنی بار کیجئے روح میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے سچا دوست صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں محبت سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ کرتی ہیں عورت کا دوبٹہ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پیاری دوبٹے میں لگتی ہے آنسوں ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا تمہارے آنسوں بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں عورت عورت نہ سمجھو کے لیے حوس اور جاننے والوں کے لیے روحو ہے بھروسہ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں قرآن اٹھاؤ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ قرآن اٹھاؤ دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ سنو وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو لوگ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو بھلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو پاک محبت جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے لوگ لوگ برا کہتے ہیں کہنے دو وہ تم نے سنا نہیں عزت اور ظلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر پریشانی کا حل ہر پریشانی کا خوبصورت حل صرف قرآن اور نماز ہے اللہ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے